اسلام علیکم کیسے ہیں سب خیریہ سے ہیں چلیں جی آج کی ویڈیو شیئر کر دی تھی آپ سے یہ میں نے لیس لگائی ہے شرٹ پہ تو کٹنگ میں کر چکی تھی یہ اُلٹی سائیڈ ہے سیدھی سائیڈ پہ جو لیس لگا کر میں نے سیدھی پٹی کی طرح لگا لی ہے اب اس کو فولڈ کپڑے کے اوپر کر کے تو اس طریقے سے میں نے نا اس کیوں سلائی لگا دیتا ہے تاکہ یہ بیٹھ جیس لیس یہاں سے میں نے نا بازو کی کٹنگ کیا چونٹ والے بازو بنیں گے ٹاک لگا دیا ہاتھ سے چونٹ ڈال لیں گے مشین کے ساتھ تو جو نیچے والے بازو ہیں تو اس پہ میں نے تھوڑا سا پورڈ کر کے لاسٹی کٹا لوں گی تو یہ بازو بڑے پیارچری کوارٹر بازو ہیں پھلے پھلے بازو اچھے لگیں گے جو بکلی بچیاں آج کل سمارٹ سی ہیں ان کا شوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو یہ بڑا سوٹ کرتا ہے چونٹ والا بازو چانٹر میں یہ میں نے جاتے کپڑا لگا رہی ہے بارڈر کا جو بچا تھا تو اس کے دکے میں نے وہ نل لیس لگا دی سائٹوں پر اور یہ میں نے کپٹا ٹائپ نا تریزوں جس سے تریزے ڈالتے ہیں نیچے سے تھوڑی سی پھلی ہے اوپر سے آکے تھوڑا سا زرہ میں نے تانکتا دی ہے اس کا یہ دیکھا آپ کو نظر آرہو کا بارڈر لگا رہی ہے تو بہت پیاری یہ شرٹ سٹیچ ہوگی تو میں نے سوچا کہ عید آگئی اب میں کپٹی سیری تھی میں نے کہا یہ بھی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں آپ کو کچھ آئیڈیا ہو جائے گا کچھ پتہ چلے گا نئی چیز کا یا ہو سکتا ہے دیکھی بھی ہو یہ شلوار کے نا پروزر پہ بھی میں نے لیس لگائی ہے پائنچ اوپے تو اوپر میں نے لیس لگائی ہے ماشاءاللہ یہ بڑا خوبصور سوٹ سٹیچ ہوگا ہے گرمی بھی انتہا کہ یہ کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا اب رات اتنی ہوگی ہے میں نے دل کرتا تھا میں سوچ میں مگر نہیں میں نے اپنی ویڈیو نہ شیئر کرنی تھی آپ سے اچھا ساتھ تھی نیچ اوپر سے گلا اور پانچ اچھ میں نے نیچے سے ڈیپ گلا دیا تو یہ سمپل سا سوٹ ہے مگر لیس کے ساتھ اس کی بہت ہی خوبصورتی نکل آئی ہے وائٹ کلر کی لیس لگائی ہے پھر پینک لگانی تھی مگر نہیں میں نے وائٹ ہی لگائی ہے اب اس طرح گلے کی میں نے شیپ چورس لبا بنا کے تو شیپ دے دی ہے ایکسٹر کپڑا جو میں نے شیپی ہے وہ اتار دینی ہے اتارنے کے بعد گلوں کے شیپ دے دیں گے پھر اس کو میں اس طرح کے ساتھ چپکا دوں ہی تو لیس موپور بریگ بریگ لگائی ہے بڑی خوبصورتی لگائی ہے گلہ میرا پیارا سا کٹنگ ہو گیا ہے یہ بورٹ شیپ گلہ ہے بورٹ شیپ بھی نہیں ہے نہ زیادہ ڈیپ ہے نہ بورٹ شیپ ہے تو کسٹمر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ بھئی جیسا اس نے پہننا ہے تو یہ کپڑے کے ساتھ میں نے چپکا لیا اب اس کی کٹنگ کر کے میں نے اس کے اوپر لیس لگا لیا یہ والی شیٹر لیس ہی یہ اندر والی سائٹ پہ آئے گی یہ لیس ہی ہمارے گلے کی لیس ہوگی کمپلیٹ اب ہم اس پورا شرٹ کے ساتھ جوڑ لیں گے تو یہ بازو ہے جو اب میں نے چونٹ والے آپ کو بتایا تھے یہ طریقہ میں اس طرح اوپر چونٹ ڈالتی ہوتی ہوں تو دھاگہ کھائچنے سے دھا یہ دیکھیں کتنی پھول گئی ہے اوپر سے نے پھولی پھولی سی پھول سا بن گیا ہے تو یہ بہت ہی خوب سے بازو لگتی ہے تو کاف آگئے چونٹ ڈال دی ہے بازو کے تو یہ بازو ہمارا بن گیا تیار ہو گیا رڈی ہو گیا تو اس کے بعد یہ دیکھیں اس سائٹ پہ دوسری بازو پہ میں چونٹ ڈالوں گی تاکہ آپ کو پتا چال جائے کہ بازو پہ میں اس طریقے سے بھی چونٹ ڈال دیکھتی ہوں اگر میں نے دھاگہ کھائچ کے نہیں ڈالنی تو چلے جی یہ دیکھیں کمیز میری چونٹ ڈال دیکھ لیں کس طرح آئیے گلے پہ بڑی خوبصور لگتی ہے بازو بھی بڑے پیارے بن گئے ہیں ساری تقریباً شرٹی بڑی خوبصور بنی ہے تو دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نیا آئیڈیا مل جائے کوئی مثلا آپ سے شیئر کریں گے تو چلے کچھ ہمیں بھی پتا چلے گا آپ کی ویڈیو سے ہماری ویڈیو سے کچھ آج نئی چیز کا آپ کو بھی پتا چلے گا تو پلیز اگر آپ کو یہ میری ویڈیو یا سوٹ سٹچ ہوا اچھا لگا تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کیسا سٹچ ہوا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو نئی سے نئی چیز دکھائیں یہ چاک ہیں چاکوں پہ سائیڈوں پہ بھی میں لگائی ہے ترپائی کی یہ ساری شرٹ پہ بڑی خوبصور سٹچ ہوا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنی فرینڈز کے ساتھ تو دعا میں یاد رکھئے گا پھر نیکس ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ